اسلام علیکم لیکچر نمبر 39 آج شروع کرتے ہیں اس کیلکلس کورس کا اور اب اندازہ بھی اور ہوگا آپ کو تھوڑا بہت کے اب ہم تیزی سے اس کورس کے اختتام کی طرف پہنچنے والے ہیں تو اب کوئی پانچ چھے لیکچرز غالباً رہ گئے ہیں تو اس میں اب کیلکلس کی جو کہنا چاہیے ہیوی دیوٹی ہیوی ویٹس جو باتیں ہیں وہ ہم کچھ شروع کریں گے جو بیسک بی بی کیلکلس تھی جسے ہم کہنا چاہیے میرے اپینین میں کم از کم جو بی بی کیلکلس تھی وہ ہم کر چکے ہیں اب تک بی بی کیلکلس کیا تھی ٹوئنس تھے ایک تھا جناب ڈیفرنشل کیلکلس اور ایک تھا انٹیگریل کیلکلس تو ان دونوں ٹوئنس کو ہم ہینڈل کر چکے ہیں we have you know looked at them سمجھ گئے سمجھ آگئی ساری بات چیت کے بھئی کیا ہے کیا مسلین کا اور اب یہ ہے کہ جو آخری جو چھ سات لیکچرز ہیں ان میں ہم تھوڑی سی بات چیت کریں گے ابھی بھی جو نیکس ابھی آج کا جو لیکچر ہے اس میں ہم انٹیگریلز کی ہی بات کریں گے انٹیگریشن کی بات کریں گے لیکن ایک خاص پوائنٹ ویو سے اور اس پوائنٹ ویو سے یہ لیکچر بھی اتنا مشکل نہیں ہوگا کیونکہ again we will be talking about integrals برٹ یہ کہ اس کے بعد کے جو لیکچرز ہوں گے اس میں ہم بیسیکلی بات کریں گے geometric series, sequences, power series وغیرہ کی اور یہ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں غالباً آپ شاید پہلے دیکھ چکے ہوں گے اپنے پچھلے math کے courses میں تو اس میں یہ ہوگا کہ ہم دیکھیں گے کہ ان چیزوں کے اوپر ان کی تھوڑی سی theory سمجھیں گے کیا ہوتی ہے کہ power series کیا چیز ہے geometric series کیا چیز ہے sequence کیا ہوتی ہے اور ان کے بارے میں convergence کا ایک idea ہوتا ہے وہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی غور سے دیکھیں گے اور ظاہر ہے جب convergence کی بات کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ calculus کا topic جو ہے وہ automatically اس کے اندر شامل ہو جائے گا اور ہم پھر اس میں limits کی بات ایک دم سے شروع کر دیں گے تو آپ basically یہ دیکھیں گے کہ جو باتیں ہم نے پہلے algebraically کی تھی آپ لوگوں نے پچھلے courses میں کی ہوں گی اس کے اوپر اب ہم next lectures میں calculus apply کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے پاس using the tools and technology of calculus ہم ان چیزوں کے بارے میں algebraic چیزوں کے بارے میں بہت کچھ اور کہہ سکتے ہیں تو یہ مزیدار چیزیں ہیں میں نے ان کو heavy weights کہا ہے تو heavy weights اس point of view سے کہ میرے خیال سے ہر ایک جب پہلی بار جو بھی میں نے بھی دیکھی تھی یہ power series وغیرہ sequences تو میں تھوڑا سا intimidate ہوا تھا تھوڑا سی پریشانی ہوئی تھی کہ یہ کیا چیز آگئی لیکن میرے خیال سے کہ جب calculus اس پہ apply کریں گے تو ہم سب دیکھیں گے کہ یہ چیزیں اتنی مشکل نہیں ہیں جتنی پہلے ہمیں لگتی تھی یا لگتی ہوں گی گو کے امید تو یہ ہے کہ in their original form algebraic form میں بھی یہ اتنی مشکل نہیں لگنی چاہیے but again اگر ہیں تو calculus تو تھوڑی سی simplify ہو جائیں گی تھوڑی understanding بہتر ہو جائے گی تو اس کی بات چیز ہم اب کرنا ہے شروع کریں گے لیکن پہلے ہم بات کریں گے integrals کی اس lecture میں کون سے integrals کی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پہلے لیکچر میں تو میں نے کہا تھا کہ ہم we are done with the integration part تو as usual جیسے میں نے کئی دفعہ پہلے بھی کیا ہے lectures میں کہ میں کہتا ہوں ہا یہ example دیکھتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ ہم ایک اور theoretical بات کرتے ہیں تو اسی طرح سے یہاں پہ وہی situation ہوئی ہے کہ ہم کریں ٹھیک ہے definitely ختم ہو رہے یہ بات لیکن میں نے کہا تھا کہ ختم ہو چکی ہے integrals کی لیکن ایک چیز رہ گئی ہے جس کو آج ہم دیکھیں گے اور really اگر دیکھا جائے تو آج کا topic جو ہے وہ integrals سے تو ہے related لیکن اس کے جو main theme ہے وہ basically limits کے حوالے سے ہے تو یقیناً main theme integrals بھی ہے اس میں شامل لیکن limits کا چونکہ ڈیڈی ایس میں ہے تو تھوڑی سی ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں differential calculus کی طرف تو خیر وہی بات ہے کہ it's a mixture of both differential and integral calculus اور وہی بات ہے کہ ہم جو پرانے twins جسے میں کہہ رہا تھا بھی baby calculus کے وہ ہم نے دیکھے تھے وہ ان کو پھر سے دیکھ لیتے ہیں ایک طرح کے combination میں یعنی ہم دیکھیں گے دونوں ایک ساتھ آ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے آگے چل کے اپلیکیشن آف دس کیلکولس تو ادر سٹف وہی بات ہے کہ جب کنورجنس وغیرہ کی ہم بات کریں گے آگے چل کے سیکونسز اور سیریز کی اس میں بھی یقیناً کیلکولس اپلائے ہوگا انٹیگریشن اپلائے ہوگی ڈیفرنسیشن اپلائے ہوگی لیمٹس اپلائے ہوں گے لیکن چونکہ اب ہم اتنے اچھی طرح سمجھ چکے ہیں ان ساری چیزوں کو تو ہمیں اتنا مشکل نہیں لے گا باقی چیزوں کے بارے میں بات کرنے کرنے کے بارے میں ہمیں اتنی پریشانی نہیں ہوگی اچھا جی تو یہ تو ہو گئی تھوڑی سی آج کی ریمبلنگ جو کرنی تھی مجھے شروع میں لیکچر کے اور اب ہم شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر جو کیا ٹاپک ہے اس کا تو اس کا بیسیکلی ٹاپک ہے امپر اپر انٹیگرلز ایک خاص قسم کے انٹیگرلز ہوتے ہیں ان کو امپر اپر کہا جاتا ہے ہے کہ what are proper انٹیگرلز and what are improper انٹیگرلز تو ابھی جب ہم ڈیفائن کریں گے improper integrلز کو تو آٹومیٹکلی سمجھ آ جائے گا کہ proper انٹیگرلز کون سے ہونے چاہیے اور کیا ہونے چاہیے تو آئیے تھوڑی سی کچھ چیزیں لکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کیا بات چیت کریں گے تو جناب ٹاپک ہے آج کا improper انٹیگرلز اور آپ کے دو بیسیکلی ٹاپکس ہیں دو اجنڈا پہ دو پوائنٹس ہیں ایک ہے جناب integrals over infinite intervals تو یہ جو پہلی چیز ہے integrals over infinite intervals یہ ایک قسم کا improper integral ہے اس کو دیکھیں گے تھوڑی ڈیٹیل میں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جناب integrals whose integrins become infinite اور ان کے بارے میں بھی دیکھیں گے یہ بھی ظاہر ہے improper integrals ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے that too is something we will see today اچھا جی تو یہ ہم نے دیکھ لیے دو ٹائپ کی چیزیں دو ٹائپ کے integrals جن کے بارے میں آج بات کریں گے تو سب سے پہلے جو ہے وہ دیکھتے ہیں integral جس میں ہم نے کہا تھا کہ ایک ایسا integral ہوگا جو defined ہوگا ایک infinite interval کے اوپر تو اس سے کیا مراد ہے یعنی پہلے ہم نے کس ٹائپ کے integrals دیکھے تھے یہ سوال یہاں پہ اٹھانا چاہیے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک general indefinite integral جسے ہم کہتے تھے وہ دیکھا تھا وہ ہم نے interpret کیا تھا as the anti-derivative of a function تو یعنی وہ والا function جس کو آپ differentiate کریں تو ایک given function آپ کے پاس آتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم نے definite integral کی بات کی تھی تو definite integral کیا چیز تھی it was basically the concept یہ تھا اس کا کہ آپ کا ایک interval آپ کو دیا ہوا ہے finite number a سے لے کے number b تک اور اس کے اندر ایک continuous function defined تھا اس continuous function کو آپ نے دیکھ کے کہا کہ اس کے نیچے جو region بن رہا ہے اس کا area اگر معلوم کرنا چاہیں ہم تو کیسے کریں گے اور ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ظاہر ہے definite integral اس کے لئے define کیا تھا تو that was a definite integral definite in the sense کہ definite answer آپ کے پاس آتا تھا جب اس کو evaluate کرتے تھے integral کو تو ایک numerical values کیا تھی جس کو کہتے تھے کہ جی اس integral کی value ہے therefore it was a definite integral اب جو ہم بات کر رہے ہیں اب ہم کہہ رہے ہیں جی ایسا ہم نے دیکھا کہ a سے لے b تک interval تھا finite interval اس پہ ہم نے ایک continuous function define کیا تھا اور اس کا نیچے جو region ہے اس کا area معلوم کیا تو اب یہ ہے سوال کہ جی اگر میرے پاس ایسا interval ہو جو بیسیکلی کسی finite value سے شروع ہوتا ہے a سے اور infinity کی طرف اگر approach کر رہے تو کیا ہوگا یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ interval ہے وہ a سے شروع ہوتا ہے finite number سے goes all the way to positive infinity تو یہ situation اس کو کہتے ہیں کہ اگر ہم اس میں کہیں کہ یہ interval ہمارے پاس آ گیا a to positive infinity اس کے اوپر میں continuous function دیفائن کرتا ہوں اور اس کے continuous function کے نیچے جو region بن رہے اس region کا میں area معلوم اگر کرنا چاہوں تو وہ کیا ہوگا اور یہ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ چونکہ area کو interpret ہم کرتے ہیں as definite integral تو یہاں پہ ہم تھوڑا سو سوال پوچھ رہے ہیں کہ definite تو انٹیگرل لگ بات ہے لیکن اگر میرا outer limit جو b تھا پہلے وہ اگر positive infinity ہو گیا ہے تو اس کے لئے ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ ہم اسی طرح سے کریں جس طرح سے نیچرل ہمیں کرنا چاہیے ہم کہیں کہ ہمارے پاس definite integral کا idea ہے تو اس میں ب کی دیکھتے ہم ایک improper integral کیسے دیفائن کریں گے سب سے پہلے دیکھیں کہ let's say we have a continuous function f and as we have seen before that when we write down the definite integral a to b f dx اس کو ہم نے جب بھی پہلے لکھا تھا تو یہ ہی اسوم کیا تھا کہ جو interval ہے a سے لے کے b تک وہ ایک finite interval ہے تو سوال یہاں پہ اب یہ introduce ہم کرنا چاہا رہے ہیں کہ what if we look at the interval the number a all the way to positive infinity and and therefore if I am looking at this interval then I should have the corresponding integral as integral a to all the way to positive infinity f of x dx x اسی طرح جس طرح پہلے میں نے a to b لکھا تھا اب میں لکھ دیا ہے a to positive infinity تو یہ جناب تھوڑی سی چیزیں ہم نے لکھیں اور یہاں سے تھوڑا سا آپ کو idea ہوا ہوگا کہ کیا ہے یہ improper integral definite integral ہمیں پتا ہے ایک finite interval پر defined ہوتا represents the area under the graph of a continuous function اب ہم نے کہا جی interval جو ہے وہ infinite کر دیں one of the end points goes to positive infinity جو outer point تھا so now we are defining a new integral which is what we call the improper integral تو اب سوال یہ ہے کہ ٹھیک define تو کر دی ہم نے naturally کیون کہ definite integral کرتے ہیں اور اس کی پھر interpretations کیا ہوں گی what does it mean پہلے تو یہ تھا کہ definite integral میں جب ہم integrate کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جواب آیا یہ ہے آپ کے پاس area under the graph of the given function تو اب اس کا مطلب کیا ہوگا یہاں پہ جب ہم ایک infinite interval پہ بات کریں تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو discuss کرتے ہیں تو ان چیزوں کو discuss کرنے کے لئے ایسا کرتے ہیں کہ ایک definition بناتے چھیک ہے جی کیونکہ ہم نے ایک term تو ابھی لکھ دی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ definite integral ہمارے پاس ہے a سے b تک اور f of x dx infinite interval کی بات تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں a سے لے کے positive infinity تک آپ integrate کر لیں f x dx کو لیکن جب ہم نے یہ لکھا کہ integral from a to positive infinity f x dx تو ہم نے یہ تو لکھ دیا کہ ٹھیک ہے I have written that down it's some terminology but what does it stand for what does it mean you have to define it somehow کیونکہ definition definite integral کی تو ہمیں پتا ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ this was a limit of a certain summation correct ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے بلکہ پچھلے سارے لیکچرز میں یہی دیکھا تھا کہ ایک خاص قسم کی summation لیتے ہیں اور اس کا limit لیتے ہیں تو definite integral آپ کے پاس آجاتا ہے یہ جو نیا integral ہے جسے ہم improper integral کہہ رہے ہیں of the first type اس کو ہم کس طرح define کریں گے define کر لیتے ہیں and we'll see that it actually makes sense تو آئیے لکھ لیتے ہیں اس کو definition کو اس کی definition اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں کہ جو آپ کا integral ہے a سے لے of the integral a to all the way to l f dx ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کی definition ہو گئی اس improper integral کی تو definition سے مطلب یہ کہ hopefully now we will be able to do some calculations with this definition تو اس میں یہ کیا ہے ہم نے definition میں دیکھا ہے یہ ہی دیکھا ہے کہ جو integral ہے وہ اگر infinite interval پہ آپ نے define کیا تھا a سے لے positive infinity تک جس میں continuous function f of x ہے تو اس کو کیسے ٹیکل کریں گے اس کو ہم ایسے کریں گے کہ جو positive infinity آپ نے لکھا وا تھا upper limit کے طور پہ let's replace that upper limit with some finite quantity some finite variable and we called it l ٹھیک ہے جی وہ ہم نے لکھ لیا تھا تو ہمارا جو اس کا مقصد اس کا یہ تھا لکھنے کا کہ ہمارا جو ایک طرح کا undefined integral تھا a سے لے کے positive infinity تک اس کو convert کر لیا into a familiar جس چیز کو ہم دیکھ چکے ہیں کئی دفعہ definite integral میں یعنی اس نئی definition جو ہم نے a سے لے l تک لکھ ہے اور وہ ہم لانی ہے کسی طرح سے اس میں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس integral کو پہلے evaluate کریں گے اے سے لے لے l تک اور پھر ہم کہیں کہ جو آپ کا جواب ہے اس کو limit لے لیں آپ as the upper limit l goes to positive infinity تو چونکہ l ایک variable ہے تو آپ کا جواب جو آئے گا وہ ایک function آئے گا in terms of l اور basically you will be taking the limit of that function as l goes to positive infinity تو یہ آپ کی definition ہے اس سے ٹائپ کے improper integral کی اور یہ کافی نیچرل سی بھی اگر اور اسی طرح سے اس definition کو استعمال کرتے ہوئے اب ہم calculations شروع کرتے ہیں کچھ جس میں ہم دیکھیں گے integrals ہم evaluate کریں گے over some infinite intervals اچھا تو اس سے پہلے کہ کوئی example کریں کچھ تھوڑی سی terminology ہے اس کو introduce کر لیتے بلکہ لکھ لیتے تاکہ ہمیں زیادہ اچھی طرح یاد رہے تو آئیے دیکھتے یہ جو ابھی ہم نے دیکھا تھا تھوڑی در پہلے definition اس improper integral کی limit کے terms میں ہم نے لکھی تھی تو ہم اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی if this limit which we just saw exists then we say that the improper integral converges and the value of the limit is کو evaluate کرتے ہیں a سے لے l تک اور پھر ایک function آتا ہے in terms of l پھر اس کا limit لیتے ہیں as l goes to infinity تو اگر finite کوئی value آتی ہے آپ کے پاس تو اس value کو کہتے ہیں کہ یہ value میرے is improper integral کی ہے I mean یہ جو a سے لے positive infinity کا integral تھا جو finite value آئی ہے this is the value جو finite value آئی تھی آپ کے پاس limit سے you will assign that value to the improper integral and the terminology goes کہ in this case when you do get a finite value you say that the improper integral converges to this finite value Converges سے مراد یہ کہ آپ باہر سے شروع کرتے ہیں اور you sort رخت اگر ساتھ ساتھ لگیں تو دور کے perspective میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی نظر جو وہ converge ہو رہی ہے to a single point that's the kind of idea we are talking about here اچھا ایک اور چیز ہے اس کے بارے میں بھی کچھ لیتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں if the limit does not exist simple سی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس جو integral آیا آپ نے جو limit تھا آپ نے evaluate کیا the result turns out to be some infinite value so basically we are saying that the limit does not exist limit exist کرتا ہے جب کوئی finite value آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جو integral ہے improper integral it's actually diverging it diverges and there is no finite value to it and we don't have an answer تو یہ کچھ ایک تھوڑی سی terminologies تھی جو ابھی ہمیں help کریں جب ہم calculations کرتے ہیں using this definition ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کر لیتے ہیں کہ جی اب ہم چونکہ بات کری رہیں اس improper integral کی اور اس definition جو بنائی یہ جو definition ہے what does that actually represent یعنی جو limit لے رہے ہیں آپ ایک definite integral کا from a to l what does that integral represent well it basically represents the area under the curve area under the graph of the continuous function f over the interval a to l اور اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں جب limit لیتے ہیں کہ let l go to infinity so basically آپ ایک طرح سے کہہ رہے ہیں کہ l کوئی بھی میں اپنی value لے سکتا ہوں ٹھیک interval بہت چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور اس کے بعد میں کہتا ہوں l کو diverge کر دیں towards infinity so that is the idea اور اس کی ایک picture بنا رہتے ہیں shows you what basically this integral represents یہ آپ to l f of x d x represents the area under the curve of the function f of x over the interval a to l تو جناب یہ جب اس integral کو آپ اگر اس کا limit لیں گے یہ جو آپ نے دیکھا کہ definite integral تو آپ نے define کر دیا over the limit over the interval a to l اب اگر آپ کہتے ہیں let l go to positive infinity تو آپ کہہ رہے کہ آپ کا interval ہے وہ extend کر رہا ہے infinity ki طرف so you are taking you are basically finding the you extending your function slowly towards positive infinity and looking at what kind of area is being developed and you are trying to measure that area so is ki picture bhi aap saam ne dekh lije the idea is معلوم کرنا چاہ رہے area under the given curve جناب یہ ہو گئی آپ کی بات چیت یہاں پہ یہاں پہ ایک چھوٹی سی stipulation یہ ہے کہ یہ geometric interpretation ہے اس improper integral کی وہ جب اس وقت کام کرے گی اس پہ غور کرنا ہو اور آپ خود کر سکتے کہ جب جو function ہے آپ کے پاس f that function is obviously it has to be continuous okay this is how we define definite integrals first of all اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ function یہ non negative ہو یعنی مطلب یہ کہ non negative سے اس کی جو values ہیں they should be above the x axis تب یہ definition جو geometric interpretation ہے اس definition کی that will make sense ٹھیک جی کھلی تھوڑی سی definition بنا لی کچھ terminologies بھی کر لی ہیں اب یہ کرتے ہیں کہ اب example جس کی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی وہ اب شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے calculation کی جاتی ہے جب ایک improper integral آپ کے سامنے ہو آئی یہ دیکھتے ہیں یہ جناب example کا مقصد ہے کہ integral 1 to positive infinity of 1 over x square dx it's the same thing تو اس کو ہم اسے معلوم کریں گے اس improper integral کو کہ پہلے ہم کہتے ہیں کہ let's rewrite this as first of all a finite I'm sorry as a definite integral and the way we do it is we say that replace it with integral 1 all the way and we know how to evaluate this integral it's a definite integral this equals minus 1 over x power rule apply that's the result you get and you are using the fundamental theorem of calculus definite integral simple is a fact that you evaluate it on the upper and lower limits and that formula gives you minus 1 over l l is the upper limit minus the evaluation of this function minus 1 over x at the lower limit which is 1 so you get a minus 1 and simplify to you result 1 minus 1 over l so we can say that the original integral is proper 1 to positive infinity to dx over x square limit as l goes to positive infinity of definite integral 1 to l dx over x square but we know that this is just equal to the limit as l goes to positive infinity of the function 1 minus 1 over l using the definition we just made اور اس میں یہ دیکھیں کہ اس example میں چونکہ اس کی ویلیو 1 آئی تھی تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو the given integral the given improper integral converges to the value 1 so that's good چونکہ اب اس improper integral کی ویلیو ایک single number finite number آ رہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ assign کر دیتے ہیں that's the value we are looking at اچھا جی ایک اور example کرتے ہیں تو اس میں بھی ایک improper integral ہے اور اس کو evaluate کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ جناب آپ کے سامنے ہے example evaluate the improper integral 1 to positive infinity of the function 1 over x dx یا جس کو ہم لکھ سکتے ہیں as dx over x also تو اس کا solution ہم اس طرح کریں گے کہ جی ایک ہی step میں کر لیتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم پہلے definite integral کو evaluate کریں 1 سے لے کے l تک let's just do it in one step and the way to do it is to say the integral 1 to positive infinity dx over x equals limit as l goes to plus infinity positive infinity of the integral 1 to l dx over x equals the limit as l goes to infinity of log natural of x evaluated at 1 and l using the fundamental theorem of course and we get the limit as l goes to positive infinity of the log natural of l یہاں سے اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ asoolاں تو log natural l minus log natural 1 ہونا چاہیے تھا لیکن log natural 1 جہاں وہ 0 ہوتا ہے لہذا we don't worry about it we just get the limit as l goes to positive infinity of log natural l and from what we know of these things we see that this is equal to positive infinity تو یہ log natural l کا جو ہم نے limit لیا تو یہ plus infinity آیا اس میں یہ ہے کہ اس کو graph کر کے اگر آپ دیکھیں if you graph the function log natural x اور پھر کہیں let x go to positive infinity تو آپ دیکھیں گے کہ واقعی the limit goes to positive infinity y values جہاں ہیں in correspondence to x going to positive infinity also go to positive infinity لہذا ہمارے پاس ایک اس کا جواب آ رہا ہے positive infinity کا which means that this improper integral that we just saw actually diverges and it does not have any finite value so we just say that the integral diverges اچھا جی تو یہ دو examples تو ہم نے دیکھ لیں ٹھیک ہے ان دو examples میں ایک بڑے مزے کی بات ہے بلکہ خاص طور پر جو next example ہم نے کی second example جو کی that is very interesting اس کے بارے میں تھوڑی سی باتشیت کر لیتے ہیں ہم نے integrate کیا تھا one over x کو so let's see what we are actually talking about here اچھا یہ جو دو examples ہیں ان میں سب سے پہلے اس میں دو بڑے مزے کی باتیں ظاہر ہوتی ہیں تو پہلے تو پہلی بات کو دیکھ لیتے ہیں جو ان دون examples سے related ہے مقصد یہ ہے میرا کہنے کہ ہم نے یہ دیکھا جو examples کی جناب دو functions تھے ایک تھا one over x square اور ایک تھا one over x ان دونوں کو ہم نے integrate کیا over the same infinite interval one to positive infinity لیکن گو کے دونوں functions ملتے جلتے ہیں یعنی one over x or one over x square look alike but there's such a big difference in the two that one of them gave a finite answer لیکن دوسری طرف جو آپ کیا دوسرا function تھا one over x interval پہ تو ایک divergent answer آتا ہے ایک non finite answer آتا ہے تو جس کو positive infinity کے طور پہ ہم نے لکھا تھا تو سوال یہ ہے کہ یہاں پہ کیا situation ہے کیا ہو رہا ہے یہاں پہ why is it کہ ملتے جلتے functions ایک ہی interval پہ integrate کرتے ہیں تو ایک finite answer آتا ہے دوسرے کا convergent ہوتا ہے solution ایک divergent ہوتا ہے ایک finite answer ہے ایک non finite infinite answer تو اس کو سمجھنے کے لیے میرے خاص سے سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کو appreciate کرنا چاہیے کہ واقعی یہ ایک اچھا سوال ہے کہ یہ کیا situation ہے کہ ملتے جلتے function ہے لیکن ایک میں square کر دیں تو اس کو integrate کریں square کر denominator کو finite آجاتا جواب دوسری صورت میں نہیں آتا جہاں پہ square نہیں کرتے تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایسا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ایک geometric interpretation دیکھ لیتے ہیں let's draw some pictures and see what's going on تو یہ آپ کے سامنے جو تصویر ہے اس پہ note کیجئے کہ یہ دونوں جو functions ہیں y equals one over x square اور y equals one over x ان دونوں کے graph آپ کے سامنے ہیں اور یہ دونوں graph ہیں جناب defined over the interval one two positive infinity اس میں دیکھئے کہ graph سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو one over x کا graph ہے وہ اس کے comparison میں one over x square کا جو graph ہے وہ بہت تیزی سے zero کی طرف جا رہا ہے یعنی اس کی جو y values ہیں graph کے اوپر جیسے x infinity کی طرف جاتا ہے وہ اس کے جو y values ہیں corresponding one over x square کی وہ بہت rapidly zero کی طرف جاتی ہیں in relation to the graph of y equals one over x تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا جو squaring وہ ہے کہنا چاہیئے function چونکہ وہ zero کی طرف approach کر رہا ہے بہت rapidly لہٰذا آپ کے پاس ایک finite جواب آتا جب اس کو integrate کرتے اور جو دوسرا والا ہے اس چونکہ one over x square کی values بہت rapidly zero کی طرف جا رہی ہیں تو اس کو اس طرح سے imagine کیجئے کہ آپ کی جو اصولاً تو یہ ہے کہ چونکہ interval infinite ہے تو جو graph ایسے بن رہا ہے one over x square کا وہ obviously اگر x 0 کی value ڈالیں گے تو that I'm sorry x 0 0 کی value نہیں ڈالیں گے بلکہ آپ infinity کی value ڈالیں گے x کی value بہت بڑی کوئی ڈالیں گے تو آپ کے پاس 0 کا result آئے گا limit میں جب 1 over infinity کی بات ہوتی ہے تو we are talking about the idea as being equivalent to 0 approaching 0 that value is approaching 0 تو مقصد یہ عدرت کا کمال ہے کہ صرف squaring کی وجہ سے ایک طرف آپ کی solution جو integrate کرتے ہیں آپ اس interval پہ اس function کو جواب جو آتا ہے squaring function میں آپ finite ہو جاتا ہے just because of the fact کہ وہ بہت تیزی سے 0 کی طرف approach کر رہی ہیں values اور جب آپ non square دیکھتے ہیں یعنی اس کا one over x دیکھتے ہیں تو چونکہ وہ slowly 0 کی طرف approach کر رہی ہے لہٰذا you get an infinite divergent solution تو یہ ایک بڑی مزیدار بات ہے کافی سوچنے کی بات ہے میں نے ایک explanation آپ کو اپنی طرف سے دے دی لیکن آپ خود اگر غور کریں کہ واقعی یہ کیا بات ہوئی کہ ٹھیک ایک تیزی سے approach کر رہا زیرو کی طرف اور دوسرا نہیں کر رہا تو اتنا بڑا فرق پڑ جائے گا کہ ایک طرف آپ کا finite آنسر آگیا ایک طرف infinite something to really think about for a while تو آپ اس کے بارے میں سوچیے گا میں بھی سوچتا رہتا ہوں it's an interesting fact but definitely جتنا اس پہ غور کریں گے اتنا ہی زیادہ اس میں سے آپ کو entertainment حاصل ہوگی میرے خیال سے اچھا جی تو یہ تو ہم نے دیکھ لی ایک interesting اور entertaining سی بات جو اس improper integrals سے نکلی تھی ایک اور بڑے مزے کی بات ہے یہاں پہ جو improper integrals کے ہی حوالے سے نکلتی ہے تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اب ہم چونکہ integration کی بات کر رہے ہیں تو ابھی جو examples کی اس میں ہم نے اس کو interpret کیا تھا as finding the area under those two specific curves یعنی one over x اور one over x square تو ان کے graphs کے نیچے جو region تھا اس کا area معلوم کیا تھا over the interval one two positive infinity اب تھوڑا سا ایسا کرتے ہیں کہ let's think about volume ہم دیکھ چکے ہیں کہ volume جو ہے وہ definite integral ہی کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے کسی بھی solid کا یہ ہم کافی detail میں دیکھ چکے ہیں تو اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں جو region ہے اس کو rotate کروں for example around x axis تو ایک resulting solid بنتا ہے اس solid کا volume کیا ہوگا تو اس کے بارے میں تھوڑا سی بات کرتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو example ابھی ہم نے دیکھی ہے ظاہر 1 over x or x square اس میں سے جو زیادہ interesting example ہے وہ ہے جناب 1 over x function کی تو وہ interval لیتے ہیں 1 سے لے positive infinity تک اور اس میں ایسا کرتے ہیں کہ جو function ہے 1 over x جو اس interval پہ ہم بناتے ہیں اس کے نیچے جو آپ کے جو region بنتا ہے جو ابھی ہم نے دیکھا تھوڑی دیر پہلے اس کو اگر میں x axis کے آس پہ روٹیٹ کرتا ہوں تو ایک funnel type کا solid بنتا ہے اس کی تصویر بنا کے دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کے سامنے تصویر ہے جناب if we rotate the graph of 1 over x over the interval 1 to positive infinity around the x axis we get a solid of revolution that looks like a funnel with no lower point یہ آپ کے سامنے اس کی تصویر ہے تو اب اس کا solid volume معلوم کرنا چاہیں گے solid کا تو اس solid میں تھوڑی سی انٹرسٹنگ سی بات ظاہر اقدم سے ہوئی ہوگی آپ کو سوچ کے اور میں نے جو کہا بھی کہ اگر یہ ایک طرح کی funnel بنتی ہے جس ہم end پوائنٹ ہے وہ آپ کو نہیں پتا کہاں پہ ختم ہوگا چونکہ interval آپ کا infinite ہے یہ کیسی کپی ہے جس کا کوئی end پوائنٹ نہیں ہے تو پتہ نہیں کہاں جا کے تیل بہار آئے گا جسے ہم بلاک ہولز کہتے ہیں فزکس میں جب بات ہوتی ہے اس ٹائپ کا آئیڈیا پہ اگر آپ کو یاد ہو کہ وولیوم کا فارمولا کیا ہوتا ہے یعنی اس میں یہ ہوتا تھا کہ انٹیگرل کے حوالے سے ہم یہ کرتے تھے جو کروس سیکشن آتا تھا اس کا ایریا معلوم کرتے تھے اور پھر انٹیگرل لے لیتے تھے اس ایریا فنکشن کا تو یہاں پہ ایریا 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 بھرا ہے ایریا 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 فنل جو ہوتی ہوتی لیکن ہم یہی کہ رہے ہیں کہ اگر ہم خوکلا کر دیں تو لیکن فرق یہاں یہ پڑتا ہے چونکہ یہ سولد ہے تو اگر اس کا سیکشن لوں گا تو ایک سرکل آئے گا میرے پاس ایک اپنا کیسے معلوم کریں گے ایریا چونکہ مقصد یہ کہ اس ڈسک کا اگر ایریا معلوم ہو جائے پھر ہم اس کو انٹیگریٹ کر لیں گے تو وولیوم آ جائے گا ایریا بہت سیمپل سا ہوتا ہے ایریا 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 where we take the cross section that will be equal to pi times f squared in other words pi times 1 over x quantity squared which is equal to pi over x squared اس کو لکھ بھی لیتے ہیں تو یہ calculations ہمارے سامنے آرہی ہیں تھوڑی سی کہ جناب ایریا فنکشن جو ہے اس situation میں ہو جائے پی ایریا square for integral ہمارے پاس ہم اس کو integrate کر رہے over the interval 1 to positive infinity so we are basically doing an improper integral and we get the result limit as l goes to positive infinity from 1 to l pi times f of x squared dx this is equal to limit as l goes to positive infinity of the integral 1 to l pi times 1 over x square quantity squared sorry pi times 1 over x quantity squared اور یہ limit بن جاتا ہے ls goes to infinity of the integral pi over x square dx from 1 to l the result is the limit of as l goes to infinity of minus pi over l plus pi over 1 yaha basically man ne sko evaluate ka liye result ko a over the integral over the limits endpoints of the definite integral 1 and l اور اس کا limit جواب لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس result آتا ہے pi So ہم نے calculation کر لی ہم نے دیکھا کہ result آیا volume جو معلوم کیا solid کا وہ تھا pi تو pi جو ہے وہ finite number ظاہر ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ limit تھا یہ convergent تھا جو improper integral تھا وہ convergent integral تھا اور ہمارے پاس ایک finite value eyes کی pi تو اب ہم نے ایسی ایک funnel یا ایسا solid کا volume معلوم کیا ہے جو basically جس کا کوئی آخر کا ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں جا کے بند ہوگی تو یہ بھی کتنے مزیگی بات ہے کہ mathematics کہہ رہی ہے کہ ایک ایسی funnel جس کا شروع کا حصہ ہمیں پتہ کہاں know it's going to positive infinity yet even though we don't know what the end point is we can still find the volume we can find how much stuff can be put into this thing in this funnel یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ اگر میں اس کا end point آگے سے ہاتھ کہیں رکھ کے بند کر دیتا اور اس میں تیل بھر دیتا اس funnel میں تو مجھے پتا چل جاتا کہ کتنا اس کے اندر میں تیل بھر سکتا ہوں لیکن problem یہ کہ چونکہ مجھے پتا ہی نی end point کھے تو حصول ہی ہونا چاہیئے کہ I should not be able to find the volume because میں ہاتھ کھوں گا end point پہ لیکن mathematics کہتی ہے کہ you don't have to do that just using simple stuff we just saw you don't have to put your hand at the other point all you do is you evaluate this improper integral and you get the result that pi units of anything can be held in this funnel یہ تو خیر اگین ایک بہت زبدیس بات ہے لیکن بات یہاں ختم نہیں اس کا volume تو آپ نے معلوم کر لیا of the solid generated by it by the region under the curve of 1 over x ٹھیک ہم نے rotate کیا ہم پاس solid آیا we found the volume لیکن اس سے پہلے جب ہم نے اس region کا area معلوم کرنے کوشش کی تھی تو ایک divergent answer آیا تھا اور اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم کوئی finite value نہیں دے سکتے اس area کو جو کہ 1 over x curve کے نیچے defined ہے over the interval 1 to positive infinity تو یہ again بڑی بات ہے کہ آپ نے volume تو معلوم کر لیا after you rotated it but you can't find the area under that region اور اس کو اس طرح سمجھنے میں کافی مزہ آئے گا آپ اس طرح دیکھیں کہ آپ نے اس function کے basis پہ آپ نے solid generate کیا تھا اس کا volume آپ نے معلوم کر لیا کہ اس کے اندر کتنا paint بھر سکتے مثال کی طور پہ how much paint can I hold in this solid but I can never ever paint the inside of this funnel so this is itself لیکن I can never paint physically the inside of this solid that I got because I cannot find the area under the region f of x equals 1 over x ٹھیکے جی تو اب hopefully اس example کے بعد میں کافی ناراض ہوں گا اگر میں کسی سے سنوں کہ یہ بہت boring subject ہے اس میں کوئی interesting بات نہیں ہوتی اس کے اندر کتنی interesting بات ہے یہ تو حد ہو گئی کہ آپ نے volume معلوم کر لیا لیکن paint نہیں کر سکتے یہ پتا ہی کتنا paint ہے لیکن اس کے اندر paint نہیں کر سکتے کیونکہ it's not possible it's not mathematically possible so this is what جو میں نے پہلے بھی دفعہ کہ وہ functions example دی تھی سفیر کے اوپر functions define کریں اور اس type کی چیز this is the kind of stuff وہ to high level چیز تھی کہ topology آجاتی ہے وہ کیا چیز ہمیں نہیں پتا but using even basic calculus baby stuff we can see there is so much interesting stuff to be done in mathematics and so much philosophically challenging stuff so hopefully آپ اس کے غور فکر کریں گے اچھا جی تو ایک چیز اور اس type جو ہم نے proper integrals دیکھے infinite interval پر defined جو ہیں ایک اور type ہوتی ہے اس کو لکھ لیتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے جناب بجائے اس کے کہ آپ finite number سے positive infinity کی طرف جا رہے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ negative infinity سے start کر کے آپ ایک finite number b تک جائیں اور اس کو integrate کریں کسی continuous function کو اس interval پر تو آپ اس کو define کر سکتے ہیں as the limit as l goes to negative infinity of the integral l to b f of x dx ٹھیک جی تو یہ simple سی definition ہے وہ definition جو اب ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھی لیکن صرف interval تھوڑا سا تبدیل ہو گیا اس کی examples آپ خود کر لیجئے کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہم next topic پہ چلا جاتے ہیں آج کی lecture کے اور اس بارے میں بات کرتے next اور آخری جو topic ہے جناب ایسے integrals جو ایسے integral جس کے ہیں کہ one over zero کا situation create ہو جائے گی اور ایک طرح کی asymptote create ہوگا یہاں پہ at x equals to اور جو function ہے وہ unbounded values یعنی infinity کی طرف diverge کرے at x equals to تو مقصد یہ کہ اگر آپ بلکہ یہ note کریں کہ ایک بڑی آسانی سے mistake کرنے والی بات ہے کہ اس کو integrate کر رہے تو ایک problem create ہو سکتی ہے جواب آپ کا غلط آئے گا تو اب جیسے یہ situation ہے اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں یعنی ایک ایسا function ہے جو integrate کرنا ہے لیکن given interval پہ جس پہ ہم integrate کریں گے اس پہ ایک جگہ پہ infinite value ہو جاتی ہے how do we get around it this is how we do it let's write it down اچھا example کرنے سے پہلے یا کچھ مزید بات کرنے سے پہلے ایسے کرتے ہیں کہ کچھ pictures بنا لیتے ہیں اور اس type کے integrals کی وہ لکھ لیتے ہیں تو آئیئے دیکھتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کہ اگر میرے پاس suppose I have a function f which is continuous on the interval a to b but b is not necessarily included in the interval and it does not have a limit from the left so we can define the improper integral of this type as a limit in the following way integral a to b f of x dx equals limit as l goes to b from the left side of a to l f dx اور آپ کے سامنے ایک picture ہے اس میں دیکھ لیجئے کہ situation کیا ہے جو آپ کو دکھائی جا رہی ہے مقصد یہ ان تصویروں سے ظاہر رہا ہے آپ کو کہ جب آپ b پہ قریب آرہ ہیں تو آپ کا graph جو ہے وہ infinity کی طرف شوٹ کر رہا ہے so l approaches the limit variable approaches the outer end point اسی طرح سے ایک اور طریقے سے بھی define ہو کر سکتے ہیں ایک اور situation ہو سکتی ہے اور وہ situation کیا ہے اس کو بھی لکھ لیتے ہیں if f is a continuous function on open interval a to b closed so basically a is not necessarily a part of the interval but b is but x approaches a from the right then we can define the improper integral as a to b f of x dx equals limit as l goes to a from the positive side of the integral l to b f of x dx مقصد کہنے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا initial point ہے وہاں پہ آپ کا function shoot off کر رہا ہے towards infinity یا مقصد یہ کہنے کہ function کی equation میں اگر ایک ہی value ڈالیں یا اس کے قریب قریب آئیں تو آپ function y values کی وہ infinity کی طرف جا رہی ہیں ہم 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 پہ ہم ہم پہ ہم آج یہ ہم نے بات چیت کر لی آج یہ آخری باتیں ہم نے کی ہیں یہ سمپل سی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ I will let you do some exercises from it yourself practice کریں گے تو you will get a better idea ہم ہم یہ ہے کہ ہم اس کو لیکچر کو ختم کرتے آج کی باتیں کچھ مزیدار تھی پہلی باتیں جو ہم نے کی تھی جس میں پہلے ٹائپ کے improper integrals دیکھے وہاں پہ فنل بنائی جو کہ بتا سکتے ہیں اس فنل کے اندر کتنا paint hold کر سکتے لیکن فنل کے اندر کا حصہ اس کو paint نہیں کر سکتے تو وہ زیادہ interesting چیز تھی لیکن یہ کہ nitty gritties جو ہوتی ہیں technical details وہ بھی دیکھی ہم نے تو جناب اب ہم ختم کرتے ہیں لیکچر یہاں پہ آپ سے next time ملاقات ہوگی پھر thank you اللہ حافظ